قریب شام کے ساتھ بجے ہوں گے موبائل کی گھنٹی بجی اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی میں نے چھپ کر آیا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا ادھر سے آواز آئی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہے آخر ہوا کیا ہے لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کے آپ فوراں آ جائیں میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ ایک گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں جیسے تیسے گھبرہات میں پہنچا دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھابی جی رونا چکھنا کر رہی ہیں بارہ سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور نو سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پارہی ہے میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے پھر بھابی جی نے کہا یہ دیکھئے طلاق کی کاغذات کور سے تیار کرا کر لائے ہیں مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی اچھی فیملی ہے دو بچے ہیں سب کچھ سیٹلڈ ہے پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مزاق ہے لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہیں تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں تین دن پہلے آل ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ کچھ دیر میں چائے آئے بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی مگر انہوں نے نہیں پی اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے میں اپنی اک سر سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھالی کہ میں ماں جی کا دہان نہیں رکھ سکتی نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے روز میرے کوٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے ماں نے دس دن پہلے بول دیا تو مجھے آلڈ ایج ہوم میں ڈال دے میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی لیکن کسی نے ماں سے سیدھے مو بات تک نہیں کی جب میں دو سال کا تھا تب اب وہ انتقال کر گئے تھے ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے پڑھایا اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں لوگ بتاتی ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اس ماں کو میں آج آلڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی ایک بار جب میں سکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا پورا جزم گرم اور تپ رہا تھا میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے تب ماں ہستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے لوگوں سے ادھار مان کر کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکتے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے جو ان کی عادت ان کی بیماری ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پور زندگی آزادی دینا چاہتا ہوں جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں ساری پرابارٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس آلڈ ایج ہوم میں رہوں گا وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکتا ہوں اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں آلڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی جتنا بولتے اسے بھی زیادہ رو رہے تھے اسی درمیان رات کے ساڑھے بارہ ہو گئی میں نے بھابی جی کے چہرے کو دیکھا ان کے چہرے پشتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ آلڈ ایج ہوم چلیں گے بھابی جی بچے اور ہم سارے لوگ آل ایج ہوم پہنچے بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا بھائی صاحب نے گیٹ کی پر کے پیر پکڑ لیے بولے میری ماں ہے میں اسے لینے آیا ہوں چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے سبو سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب اتنا کہہ کر ہم لوگ کو وہیں رو کر وہ اندر چلا گیا اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا دو بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچتاوے میں جی رہے ہیں آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گیا کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچوں کو صلاح رکھا ہے مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے سب لوگ جا کر باہر تک ہی آ گئے ان کی بھی آنکھیں نم تھی کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی پورے آلڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے کسی طرح ہم لوگ آلڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے راستے بھر بچے اور بھابی جی تو چپ چاپ رہے مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوستے کا جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹا رہے تھے گھر آتے آتے قریب پونے چار ہو گئے بھابی جی اپنے خوشی کی چابی کہاں ہیں یہ سمجھ گئی تھی میں بھی چل دیا لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے ماں صرف ماں ہیں اس کو مرنے سے پہلے نہ مارے ماں ہماری طاقت ہے اسے کمزور نہیں ہونے دے اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڈ کمزور ہو جائے گی اور بینا ریڈ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے آس پاس عشتہ دار میں اس طرح کیا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ کرز کئی جنموں تک رہے گا